بسم اللہ الرحمن الرحیم چونگرہ سے جسٹ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو بہت ہی خوبصورت نیم چراغہ ٹائپ کا ایریا شروع ہوتا ہے جس کو بخٹ کہا جاتا ہے اور اس میں آپ کو خوبصورت ترین ایریا نظر آ جائے گا جس کے دونوں طرف پہاڑ ہیں اور جنگل ہیں وہاں پر بخٹ بھی سردیوں میں بلکل ویران سا ہوتا ہے البتہ کچھ ہرے بھرے جو ایور گرین پلانٹس ہیں آگے جنگل کے وہ ہرے بھرے نظر آتے ہیں اور بخٹ سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو رامہ کے قریب کا ایریا ہے یہ بیری کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور اس کے فوراں بعد ہم رامہ پہنچ جاتے ہیں یہ رامہ کا مرکز ہے جو بہت بڑا گراؤن ہے اور یہاں پر ہریالی ہے ہریالی ہے درخت ہیں پانی ہے سب کچھ ہے اور یہاں آکے آپ عجیب سی فرحت محسوس کرتے ہیں رامہ سے آگے جو ہمارا سفر ہے یہ رامہ کے سردیوں کی ایک جھلک ہے رامہ سے ہمارا سفر لیفٹ سائٹ پہ ہوگا اور واپسی رائٹ سائٹ پہ ہوگی جو لیفٹ سائٹ سے ہم جائیں گے تو رامہ لیک کے طرف سفر ہے یہاں گاڑی بھی جاتی ہے گوڑے بھی ہیں پیدل بھی جا سکتے ہیں آپ جیسے چاہیں ٹریکنگ کریں ہم نے پیدل جانے کا سفر فیصلہ کیا تھا یہ سامنے رامہ لیک تک کا سفر یا اس کے راستہ نظر آتا ہے یہ پل ہے جو ایک چھوٹے سے نالے کو کراس کرتا ہے اور یہ ایریا جہاں اس وقت ہم کھڑے ہیں یہ کھوٹی موسکائلیا کے لاتا ہے یہاں ایک طرح سے نیرلیا چراغہ ہے جہاں لوگ اپنے مویشوں کو لے کر تین مہینے کے لیے آتے ہیں یہاں سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو یہ راستہ ہے اس راستے کے تھروں آپ رامہ کو وہ پیچھے چھوڑ کے آتے ہیں یہاں سے گلیشر سے اندر سے پانی کے نکلنے کا منظر صاف نظر آتا ہے اور یہ بہت ہی گتلہ پانی ہے گلیشر کا پانی ہوتا ہی گتلہ ہے اس کے بعد یہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو یہ راستہ ہے وہی راستہ لیکن یہاں برفانی تودے سال بھر آپ کو نظر آئیں گے اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے تالاب ہیں جن کو کوئے کا کی جھیل کسی اور جانور کی جھیل کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور یہ رامہ لے کے آمد کی ابتدائی اطلاع ہوتی ہے اور اس سے یہ ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو یہ بہت خوبصورت ایک اور چھوٹا سا تالاب نظر آتا ہے وہ تالاب رامہ جھیل سے متصل ہی ہے اور سیاہوں کا اتنا رش ہوتا ہے گرمیوں میں کہ یہ روڈ خجہ خج بری ہوئی ہوتی ہے زیادہ تر پیدل لوگ آتے ہیں کبھی کوئی گوڑوں پر آتے ہیں آگے پہنچتے ہیں تو یہ رامہ لے کے ایک طرف آپ کو پھر لوگوں کی عارضی رہائش کا نظر آئے گی جہاں جانور پالے جاتے ہیں تین مہینے کے لئے یہ جو ہے دور سے لی گئی رامہ لیک اور اس کے ساتھ گلیشر کی تصویر ہے یہاں جو لائنیں تھیں وہ ہمارا روٹ ہے اس کے طرح ہم اپنی ٹریکنگ کریں گے اور ہمارا ٹریکنگ دو دنوں پر مشتمل ہوگا پہلے مرحلے میں ہم سیدھا آگے جائیں گے اور یہ ایک جھیل ہے اس سے آگے چھوٹی سی ادھر پہنچ جائیں گے یہ زلے بالا جھیل کے لاتی ہے اس جھیل میں گرمیوں میں بھی آدھا حصہ اس کا برف سے ڈھکا ہوتا ہے اور اسی سے تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو ہریالی ختم ہو جائے گی اور صرف اور صرف پتھر اور برف نظر آئے گی وہاں تک آج ہم جا کے واپس آئیں گے اور اس کے بعد پھر ہم گلیشر کو کرس کر کے دوسری طرف جائیں گے تو ہم اس پوائنٹ پر آئیس کی ٹریکنگ کے اس آخری پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے آگے ہریالی بلکل ختم ہے آگے آپ کو آئیس کے ہزاروں سال پرانے بڑے بڑے زخیرے نظر آئیں گے یہ جو بلکل ہمارے سامنے ہے اس کے ذرا سا پہلے سے ایک چھوٹا سا دھرہ ہے وہ کراس کر کے ہم تریشنگ جا سکتے ہیں جبکہ ہمارے سامنے اس وقت جو نظر آتا ہے یہ بہت بڑا زخیرہ ہے گلیشر کا اور آئیس سی آئیس سے اوپر یہ چھوٹی جو اس وقت بادلوں سے چھپی ہوئی نظر آتی ہے یہ چونگرہ پیک کلاتی ہے اور چونگرہ پیک خود بھی ایک ننگ پربت کا ایک پورشن ہے اور چونگرہ پیک میں بعد میں آپ کو دکھاؤں گا وہ جب بادل چھٹ جائیں گے تو کلیرلی نظر آتی ہے یہاں سے عمومن جو مانٹینئرز ہیں ادھر چڑھائی نہیں کرتے لیکن بہرحال یہ ایک منظر تو ہے اس کے بعد ہم رائٹ سائٹ پر ہمارے سامنے پھر آپ کو ہری آلیسی نظر آئی گی ہلکی لائن وہاں ہم جانے والے ہیں دوسرے حصے میں تو وہاں پر اور ایک خوبصورت وادی ہمارے انتظار میں ہوگی اور وہاں کا سکون لا جواب ہے ادھر تک لے جائیں گے بیچ میں یہ ہمارا گلیشر ہے اور راما گلیشر ہی کہا جاتا ہے اس کو اور راما جنگل جہاں سے ختم ہوتا ہے وہاں سے گلیشر شروع ہوتا ہے اور یہ جا کے پہاڑ کے دامن پر ختم ہو جاتا ہے اس کی لمبائی تقریبا نو کلومیٹر ہے اور یہ سال بسال نیچے ڈاؤن کی طرف جاتا ہے اور مٹی اور پتھر اس کو ڈھک رہے ہیں کیونکہ گلوبل وارمنگ کا سر ظاہر اس پر بھی پڑا ہے تو آئیس سے کوئی پینتیس چالیس سال پہلے یہ آئیس کے ابرے ہوئے بڑے بڑے پورشنس ہوا کرتے تھے جو ابھی بہت کم دکھائی دیتے ہیں جب ہم یہاں سے گزریں گے تو آپ اس کو نوٹس کریں گے یہاں پر آتے وقت اس پورشن میں میرے ساتھ میرے دو بھتیجے اور ایک قزن کا ساتھ رہا ہے اور گلیشر کراس کرنے کا جو مرحلہ ہوگا وہ میرے کولیگز کے ساتھ ہوگا یہاں تقریر کرنے کو جی چاہتا ہے ہم تو بائی پروفیشن ہی لیکچرر اور پروفیسر ہونے کی وجہ سے تقریر تو ہر جگہ جھڑنا یا لیکچر دینا پڑتا ہے تو مجھے یہاں پہنچ کے ایک شدید احساس ہوا چیز کا وہ یہ تھا کہ شروع میں جوانی میں جب بچپن میں جب ہم ہی در آتے تھے تو یہ بہت ہی ویجیٹیٹڈ ایریا ہوا کرتا تھا اب یہ بہت گلیشر بھی ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے ویجیٹیشن بھی ناپیت ہوتی جا رہی ہے یہ سارے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات یہاں ہم واضح طور پر دیکھ سکیں گے اور ایون میں نے تو یہ بھی نوٹس کیا کہ ایک جگہ ایسی تھی جہاں گلیشر اوپر جو سائٹس ہیں اس کے ساتھ برابر تھی اب وہ پیگل کا تقریب 25 فٹ نیچے آ چکی ہے تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں 20-30 سال میں 20-30 فٹ نیچے آ گئی ہے گلیشر تو اس کا مطلب سہارانہ ایک فٹ اس میں کمی واقع ہوتی ہے اور یہ سارا ظاہرہ پولوشن پلس گلوبل وارمنگ کا نتیجہ ہے تو ہمارے جو حضرات ٹوٹس بھائی ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ ادھر آئیں صرف دیکھنے کے لئے اب میں یہ جو راستہ بتا رہا تھا یہ جو آپ کو کچھ پودے نظر آ رہا تھے وہاں سے آپ اوپر جائیں گے تو تیریشنگ کی طرف جا سکتے ہیں زیادہ زیادہ ایک ڈھنٹا لگتا ہے اور وہاں سے بکریان لے کر لوگ ادھر آتے ہیں یہاں سے بکریان لے کر ادھر جا سکتے ہیں جبکہ ہم اس گلیشر کے اس طرف جائیں گے وہاں میں ایک اور پوائنٹ آپ کو دکھاؤں گا وہاں سے ایک پیدل ٹریک ہے اس کے تھو فیری میڈوز جائے جا سکتا ہے لیکن آج کل یہ تھوڑا سا ممکن نہیں رہا ہے اب یہ منظر دیکھئے نیچر کے پاس جا کے جب آپ گفتگو کرتے ہو تو یک طرفہ گفتگو ہوتی ہے نیچر تو آپ کو اتمنان کے ساتھ جواب دیتا ہے ورنہ آپ بس نیچر کے اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہو یہاں کچھ بھی کرو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اس لئے ہم نے بھی اپنے بچپن کی کچھ یادیں تازہ کرنے کی کوشش کی بچپن میں اسی طرح برف میں فسلتے تھے یا اسکیٹنگ کرتے تھے یہاں آ کے آج موکہ ملے بھارال بہت عرصہ ہونے کی وجہ سے یہ جو مہارت تھی وہ ہم سے چھن گئی ہے اب یہ ڈیسنٹ کر رہے ہیں ہم واپس جا رہے ہیں اور واپسی کا سفر بہت زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے اس لئے کہ جب آپ اس سے ماحول کی طرف بڑھ رہے ہو تو جو شکروش بھی ہوتا ہے تازہ دم ہوتا ہے اور واپسی پر اس سے بچھڑنے کا دکھ بھی ہوتا ہے اور تھکن بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بڑی بیدلی سے واپس آ رہے ہوتے ہیں واپسی کا سفر ہمارا گلیشر کے اوپر سے ہی ہے اور یہ گلیشر ویڈیو میں تو کچھ پلین لگ رہی ہے لیکن یہ ایک چولی پلین نہیں ہے اور اس کے بعض پورشن بہت خطرناک ہیں بہت سلپری بھی ہیں اور اس کے اوپر رکھے ہوئے پتھر وہ بھی جمع ہوئے پراپرلی نہیں ہوتے ہیں اس لئے پتھروں پر پیر رکھنے سے آوائٹ کرنا چاہیے ورنہ پتھر سلپ ہو سکتے ہیں اور ایسی صورت میں پھر ہمارے لئے تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم نے سن بلوکز یا دوسرے فل احتمام نہیں کیا تھا جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا شروع میں جب شام کو ہم واپس پہنچے ہیں اپنے ٹھکانے پر تو ہمارے چہرے کا رنگ چینج ہو گیا تھا دوسرے دن چہرے سے خال اترنے لگی تھی اچیب کیفیت ہو گئی تھی اس لئے بہت ضروری ہے کہ جب آپ ایسی ٹریکنگ پر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے آرامدے اور سافٹ اور رھال کے شوز جرابیں اور ایک سٹک اور سن بلوک اور سن گلاسز یہ بہت ضروری ہے اور اسی طرح آپ اگر زیادہ محسوس نہ کریں بوجھ محسوس نہیں کریں تو گرم کپڑے بھی اپنے ساتھ رکھیں تاکہ موسم کے خراب ہونے کا کوئی یہاں وارننگ نہیں ہوتی ہے کسی بھی وقت موسم خراب ہو سکتا ہے اور پھر ایسے صورت میں تکلیف کا باعث بن سکتا ہے بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس سفر میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی موسم خراب نہیں رہا اور موسم نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا اور ہم اسی لئے بہ آسانی یہ ٹریکنگ مکمل کر سکے اب ہم تقریباً سمجھو کہ آج کی ٹریکنگ مکمل کر کے واپس آرامل لیک پہنچ چکے ہیں جہاں پر ٹینٹ ہوتلز ہیں جہاں آپ بہت زیادہ فیسیلٹیز تو ہے نہیں بس گزارہ کرنے والی بات ہے آپ رات گزار سکتے ہیں اور آرام سے ظاہر ہے نیچر کی طرف جانا ہے تو پھر وی آئی پی یا جو شہری سہولتیں تو یہاں نہیں ہو سکتی ہیں اپنے آپ کو بس نیچر کے حوالے کریں نیچر آپ کو خود سنبھالتی ہے اور یہاں پر ایک اور بات جب ان پہاڑوں کے قریب آ کر اتنا سکون اتنا سنناٹا ہوتا ہے کہ یہاں جب آپ کچھ نہ کچھ بولتے ہیں تو پہاڑ واپس آپ کی نقل اتارتے ہیں ایکو اور یہ ایک الگ کھیل ہوتا ہے اس میں آپ اور انجوائی کر سکتے ہیں بہرحال نیچر نیچر ہے اس کی ہمیں حفاظت بھی کرنی ہے اور اس سے اس سے فائدہ بھی اٹھانا ہے اب ہمارا یہاں سے دوسری دن کا ٹریک شروع ہو چکا ہے اب ہمارے ساتھی یہاں سے بدل گئے ہیں اب ہم گلیشر کو کرس کر کے دوسری طرف جانے والے ہیں اور ہم نے گلیشر کا سب سے تنگ والا حصہ چنا ہے تاکہ ہمارا سفر آسانی سے جلدی ختم ہو ورنہ یہ گلیشر کہیں بہت براوڈ ہے کہیں پر نیرو ہے نیرو ریجن کا انتخاب اس لیے کیا کہ ہم بہ آسانی دوسری طرف پہنچ سکیں عام لوگ جو روز آتے جاتے ہیں وہ تو شاید آدھ گھنٹے میں یہ سفرتے کر لیں ہم جیسے لوگ تقریبا ڈیڑھ سے دو گھنٹے میں یہ گلیشر پار کرنے کی امید لگا کے جا رہے ہیں اور اتفاق سے آج پھر ہمارے پاس کوئی خاص انتظام نہیں ہے ایون ہم نے کھانے پینے کا بھی کوئی باقاعدہ احتمام نہیں کیا ہے بسال کی فل کی چیزیں اپنے ساتھ رکھی ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ جب آپ ایسی ٹریکنگ پہ جاتے ہیں تو اب فل انتظامات کر رہے ہیں یہ ہمارے پروفیسر آسکریر صاحب ہیں بوٹینسٹ ہیں ان سے مختلف پودوں کے بارے میں ہم معلومات لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں بڑھ رہے ہیں اور یہ ہمیں سب انگلیش کے پروفیسر ہیں اور نیچر سے باتیں کرنے میں مہارت رکھتے ہیں لیکن بار بار ان کو شیکسپیر اور جان میلٹن وغیرہ یاد آتی رہتے ہیں اور ان کے اشعار جو انگلیش میں ہیں وہ ہمیں بھی سناتے ہیں ہمیں سمجھاتے بھی ہیں بہرحال اشعار سننے کو تو جینی چاہتا ہے دراصل آپ کی روح نیچرل پویٹری میں کھو جاتی ہے یہ آگے چونگرہ پیک کی ایک جلک آپ نے دیکھ لی اس کا نام گاؤں کے مناسبت سے رکھا گیا ہے چونگرہ پیک اور یہ انٹرنیشنلی رکھنائز نیم ہے اور یہ ہمارے مہتی علی صاحب ہیں یہ فیزکس کے پروفیسر ہیں اور یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم دراصل تھکتے ہیں تو وہ گریوٹی کی وجہ سے ہے یہ باکر صاحب کی جلک دیکھ رہے ہیں آپ اور مہتی علی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ گریوٹی ہمیں مسلسل نیچے کھینچ رہی ہے اور ہم اس کے خلاف ریزسٹ کرتے جا رہے ہیں تو جب تک ہم فریش ہیں تو سمجھو ہم نے گریوٹی کو شکست دیوی ہے اگر ہم تھک جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گریوٹی ہم سے جیت رہی ہے پھلحال تو ہم گریوٹی پر ہاوی ہیں اور اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور سفر گلیشر کے بیچ میں اتنا ڈینجرس ہے ایک تو سیدھا نہیں ہے یہ راستہ کبھی آپ کو بہت لمبے لمبے موڈ کٹنے پڑتے ہیں کبھی چڑھائیاں چڑھنے پڑتی ہیں کبھی اترائی کبھی بڑے بڑے پتھروں سے سائیڈ بچا کے نکلنا پڑتا ہے کبھی آپ کو کروائیسس یا گہری کھائیاں ہیں برفانی ان سے احتیاط سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کوشش میں کئی دفعہ ہم گرے اٹھے اور اسکری صاحب کے کٹنے میں چوٹ بھی آئی اور چشمہ بھی ٹوٹ گیا مہدی علی صاحب کا بھی چشمہ ٹوٹ گیا بہرحال اس دفعہ پھر ہم نے گلتی یہ کی تھی کہ ہم سٹک لے کرنی آئے تھے راستے سے بہرحال کوئی گزارہ کرنے والی حد تک ایک سٹک ملی تو جس کے سہارے ہم چل رہے ہیں اور اس کی لیشر پر چلتے ہوئے ابھی تقریب ہم گھنٹے سے اوپر کا سفر کر چکے ہیں پانی تو یہاں مل جاتا ہے بیچ میں تھنڈا تھار پانی اس لئے پانی نہ ہو تو کوئی خاص ایشو نہیں ہے البتہ انرجائزڈ کوئی پھوڈ ہمارا ساتھ ہونی چاہیئے تھی ہم لیک سے کچھ پراتھے لے کر آئے تھے اور وہ ابھی ہم خاتم کر چکے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ جب ہم دوسری طرف اتریں گے گلیشر کے تو وہاں کوئی نہ کوئی چراغہ میں جانوروں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوگا اگر ایسا ہوا تو ہمیں کچھ کھانے پینے کو ملے گا اگر ہمارے لئے انرجی کی کرائیسس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اب ہم لمح لمحا اور کلیشر کا فاصلہ ختم کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں اور آگے دوسری طرف ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ایک بہت ہی خوبصورت وادی ہمارے انتظار میں ہوگی بہرحال اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ جیسے اگر پیر رکھ رہے ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ نیچے سے آپ کو سپورٹ ملے گا یا آپ کے لئے مشکل کھڑی کر دیں کوئی ماہول ہوگا تو اس لئے جتنا ہو سکے احتیاط سے آرام آرام سے پھوک پھوک کر قدم رکھنا جس کو کہتے ہیں وہ اس اسٹائل سے ہمیں چلنا پڑے گا اور ہم ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ بحفاظت یہاں تک پہنچ چکے ہیں اور اب ہم پہنچ چکے ادھر دوسری طرف اور پہلے ہی ہم نے اس وادی کو اوپر سے نظارہ کیا بیٹھ کے سانس لیا سکھ سانس بھی لیا تھکن اتاری اور ہمارے سامنے بہت ہی خوبصورت وادی موجود ہے جس میں زگزگ راستوں پر چلتا ہوا پانی بھی ہے ایک چھوٹا سا طالب یہاں بھی ہے اور مستقبل میں اس طالب کو جھیل میں کنورٹ کرنے کی پلاننگ بھی ہو رہی ہے آگے یہ کچھ گرنوما چیزیں نظر آئیں گی یہاں لوگ گرمیوں میں تین مہینوں کے لئے اپنے جانور لے کر آتے ہیں تو یہ ٹمپریری رہائشکہ ہیں جن کو ہارائی کہا جاتا ہے اور یہاں لوگ اپنے مال مویشی لے کے پچیس جون کو ادھر آتے ہیں اور پچیس سپٹمبر کو یہاں سے واپسی ہوتی ہے اور یہاں جس وقت آپ آئیں گے تو اگر لوگ ہوئے تو دیسی گھی لسی دودھ دہی اور ہر چیز اوریجنل اور نیچرل حالت میں آپ کو مل سکتی ہے اور یہ کھا کے آپ عجیب سی فرحت محسوس کرتے ہیں اور یہاں کسی زمانے میں کافی گھنہ جنگل ہوا کرتا تھا جو آپ کٹ کے بہت لیمیٹڈ تعداد میں درخت رہ گئے ہیں اور یہ درخت بھی زیادہ تار برج کے ہیں جس کیا چھلکہ کاغذ کی طرح ہے اور ابھی بھی اس کو گھی اس میں لپیٹ کر دفنا کے رکھا جاتا ہے تیس تیس چالیس سال تک پرانا گھی لوگ یوز کرتے ہیں اور اس چھلکے کی خاص باتی ہے کہ یہ سڑتا نہیں ہے تو بہرحال ہم نے یہاں تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ قیام کیا اور اس دوران ریفریش ہو گئے اور ناماز وگرہ پڑی اللہ کا شکر ادا کیا اب ہم اسی سائٹ سے واپس جائیں گے راما کی طرف اور ہمارے راستے میں تین اور چراغہ ہیں آئیں گی جن کو مقامی لوگ نیرل کہتے ہیں ان میں سے جاتے ہوئے پہلے چراغہ میں ہم پہنچیں گے وہ پلنیاٹ ہے اس کے بعد ڈڑروں ہرائے ہیں اس کے بعد ٹوریوں ہرائے ہیں پھر آخر میں سٹھ شائن اور سٹھ شائن کے بعد پھر ہم راما پہنچیں گے اور ہمارا سفر راما تک ہی رہے گا آج کا تو ہماری واپسی شروع ہو چکی ہے اور واپس آنے کو تو جی تو نہیں چاہتا ہے لیکن پھر بھی جانا تو ہے کیونکہ ہم بغیر کسی احتمام کے آئے ہیں ورنہ یہاں رات گزارنے کا مزہ ہی اور ہوتا یہ لش گرین پہاڑ ہیں اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بیج بیج میں پتھروں کے ڈھیر ہیں جنہوں نے اس کو تھوڑا سا خراب کیا ہے ادروائز یہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے اور اسطور جلہ اسطور کی یہ ایک پہچان ہے کہ یہاں سبزہ بہت زیادہ ہے اور بہرحال سال میں ایک دفعہ اگر کسی کو موقع ملتا ہے تو ایسی جگہ کی ٹریکنگ بہت مفید ہو سکتی ہے آپ کی روحانی سکون آپ کو جسمانی ورزش اور نیچر کو دیکھنا اللہ کی نشانیاں تو یہ ہیں اور یہ بھی حدیث میں بھی ہے آیات میں بھی ہے کہ سیرو فل ارض کہا گیا ہے تو اگر آپ اس دنیا میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں تو پھر آپ کو قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں اور سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کو جی چاہتا ہے تو ہم اب اپنی منزل کے آخری مرحلے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں یہ ٹوریو ہرائے کہلاتا ہے یہاں بہت زیادہ پتھروں کے ڈھیر میں بیچ میں درخت بھی ہیں اور جہاں پتھر نہیں ہو وہاں ہریالی بھی ہے پانی کی ایک چھوٹی سی نہر بھی سبزہ اور گلیشر کے درمیان فاصلہ پیدا کرتی بھی نیچے کی طرف آ رہی ہوتی ہے اور ہمارا جو سفر ہے وہ بھی اسی نہر کے کنارے کنارے ہے اب ہم یہ پہنچ چکے ہیں یہاں نیچے ہمیں راما نظر آ رہا ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ اوپر لیفٹ کی طرف اوپر جائیں گے تو ایک پہاڑی کراس کر کے دوسری طرف پہنچتے ہیں تو وہ ہرچو نیرل ہے وہاں سے اتنی ہی اونچی ایک اور پہاڑی ہے وہ کراس کریں گے تو فیری میڈو پہنچتے ہیں فیری میڈو تک پرانے لوگ یہاں سے جا کے ایک طرح کا ٹریٹ کرتے تھے یہاں سے چیزیں ادھر لے جاتے تھے وہاں جو دستیاب چیزیں وہ لے کے ادھر آتے تھے لیکن اب یہ راستہ مطروق ہو چکا ہے اب ہم پہنچ چکے سٹھ شائیں اور سٹھ شائیں میں دو طرف آپ کو مناظر نظر آئیں گے ایک طرف آپ دیکھیں گے کہ درخت کافی فاصلے پر ہیں یہ سامنے ہمارے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی نے پلانٹیشن کی ہے ان کی جبکہ دوسری طرف گھنا جنگل ہے اس کی وجہ بھی کلائیمیٹ کا ڈیفرنس ہے جہاں درخت تھن تھے وہاں دوپ ڈیریکٹ پڑتی ہے تو پانی کی کمی نسبتن ہو جاتی ہے جبکہ یہاں تھک فارسٹ جس طرف نظر آتا ہے یہاں دوپ کم پڑتی ہے لہٰذا زمین ہمیشہ گیلی رہتی ہے اکثر اور اسی وجہ سے یہ جنگل گھنا ہے اب یہاں جو آپ کو گھر سے نظر آتے ہیں یہ بھی وہی ٹیمپریری رہیش گاہیں ہیں جہاں لوگ تین مہینے تک اپنے جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں اور اب ہم اس سے آگے بڑھ کر واپس راما میڈو پہنچ چکے ہیں اور راما میڈو میں پہنچ کر آپ کی تھکن آپ کو بے حال کر دیتی ہے کیونکہ ابھی تک آپ ایک سے نئے نئے ماناظر دیکھ رہے تھے تو آپ کو تھکن کا احساس نہیں ہوتا یہاں آ کے پھر آپ نے وہی منظر دیکھنا شروع کیا اس لئے آپ تھک جاتے ہیں تھکنے کے بعد تو ایسے سبزے پر لیٹنا ہی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا ویڈیو ختم ہو جاتا ہے تینکیو اللہ حافظ